خوشکبری 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 الجدید فرحاد ہسپتار نور کو روڈ شکر گئے الجدید فرحاد ہسپتار نور کو روڈ شکر گئے مختلف بیماریوں کے مریضوں کو جدید اور آٹومیٹک میڈیکل کمپیوٹر پر چیک کر رہی ہیں موسیقی 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 الہاج پروفیسر رومیو ڈاکٹر محمد فرہاد کے وارڈ موسیقی 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 ایک ڈاکٹر کا با اخلاق میلن سار اور میٹھا سا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اگر اس کے پاس ایک پیشنٹ آئے تو وہ بڑی آلام چلیں بڑے آئیں گے تشریف لائیں سٹول کی طرف اشارہ کریں بولے یا بیٹھیں بائی صاحب بیٹھیں ماں جی بیٹھیں بائی صاحب بیٹھیں بیٹی بیٹھیں اب یقین کریں اس سے جو پیشنٹ آئے اس کی آدھی جھجک ختم ہو جائے گی وہ بڑی سکون سے بیٹھ جائے گا کیونکہ آپ صاحب سخت نہیں ہے بڑے محبت کرنے والے ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر مسکرار لائیں اسے کوچھیں ہاں بیٹے کیا بات ہے کیا مرض ہے اور وہ اپنا بتانا ہے جب شروع کر دے تو اس کو پورا بولنے کا موقع دیں پتہ کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خلص جو اس نے لے کر جانی تھی نہ وہ نہیں لے کر جائے گا اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اکثر ملیدوں کو میڈیسن دے دیتے ہیں اگر ہم اس سے پوری باتیں نہ نہ سنیں تو گھر جاگی اس کے دل میں خلصی رہتی گا میں نے دارک صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میرے پیٹ میں گیس بن دی ہے یا دارک صاحب نے یہ میری بات سونی ہی نہیں کہ میرا میں لازلہ آں گیس میں درد ہو رہا ہے یا سٹھے دارک صاحب نے یہ میری بات سونی ہی نہیں کہ میرے سھ کو بھی خمار کر جاتا ہے حالانکہ ڈاکٹر صاحب کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے وہ دعائی اس کے اندر لگائی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہ اس نے ڈاکٹر کو بتایا نہیں نہ ہوتا اس کے دل میں خرشتی رہ دی ہے تو اس خرش کی وجہ سے یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے وہ دعائی اس کو پر اچھا حصہ پہ کریں وہ کو رہے ہیں کہ میں بتا دیتا تو ڈاکٹر صاحب یہ دعائی لگا دیتا ہے لیکن آپ ڈاکٹر صاحب میں نہیں لگائی ہیں حالانکہ لگائی ہوئی ہوتی ہے لیکن اچھا حصہ نہیں ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھے ڈاکٹر کو ایک اچھا سکائٹرس ہونا بھی ضروری ہے اس کا اگام ہے سب سے پہلے جب اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا آتے اس کو بٹھائے اس کی فیس ریڈنگ کو دیکھیں یہ کیس طرح گیا آیا اندر ڈپریشن ہے یا اپنا وہ کھویا کھویا سا یا ویسی چرچڑا سا ہے اسے حصہ مسئلہ اپنا پیار سے ٹیر کرے اور اندر ڈپریشن ہے وہ بڑا مطمئن ہو جائے اچھا ہے ایک اور چیز میں نے زیر میں آئی اپنا میں دنوں سے سوچنا تھا کہ وہ میں اس کے متعلق بھی بات کروں کہ ایک دارٹر کو اچھا سکائٹرس ہونا بہت ضروری ہے فرض کیا کچھ پیشنٹ ایسے ہیں کہ ان کا براد پیشر ہائی رہتا ہے اس کا بھی علاج کوئی مشکل نہیں اس کو بی پی لو کرنے کی جو میڈیسنہ بھو دیں کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں کہ ان کا بی پی لو رہتا ہے وہ بھی کوئی علاج مشکل نہیں ہے ان کا جو بی پی اوپر کرنے کے لیے یا برابر کرنے کے لیے میڈیسن ہے لیکن کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کا بی پی کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے یہ ایک دارٹر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا اور یہی پیشنٹ آپ نے لیے بھی ایک مسئلہ لے کر جو نہ وہ آتا ہے وہ کہا تھا ڈاک صاحب سمجھنے جاتا ہے کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے اگر ایک دن ہائی ہے تو شاہر کوئی چیک کر رہا ہے ابھی میں کیا کروں یہاں پر جو کچھ پیشنٹس ہیں انہوں نے اپنے گھر بی پی اپریٹرز تھی یعنی کہ اپنا سفہ پو میں رہو میڈے دکھے ہوئے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں بی پی ہائی ہے اس کے مطابق دعائی لے لیتے ہیں اگر لو ایڈی کارڈنٹو اس کے دوائی لے لیتے ہیں لیکن اپنا سب لوگوں کو بی پی اپریٹرز تو ہوتے بھی نہیں ہیں وہاں پر مسئلہ بن جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک داپٹر ایک اچھا سکیٹرست ہے اگر اس کو وہ ذہنی طور پر مطمئن کر لے تو میں خیل کوئی مشکل نہیں ہے مسئلہ فرص کے میرے پاس کافی ایسی پیشنٹس آتے ہیں جن کا بی پی کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے تو میں نے ان کو ذہنی طور پر مطمئن کیا ہوا کہ میں ان کو ایسی ٹیبرز دیتا ہوں جس کے اندر کوئی میڈیسن نہیں ہے جس کو ہم اپنا ہومی پیشنی پلیس بو کہتے ہیں لیکن کہ میٹھی سی جور وہ گوڑی ایک دیتا ہوں اور میں دیتا ہوں کیمتن لیکن کہ اگر میں ان کو وہ کیمتن دوائی نہیں دوں گا وہ اثر نہیں کرے گی مجھ کو کیمتن دیتا ہوں پلتا ہوں کہ یہ پانچ روپے کی گوڑی ہے فرض کی ایک آدمی میں لے پاس آتا ہے وہ پچاس روپے کی جو اپنا دس گوڑی مجھ سے لے گیا ابھی میں نے اس کو یہ بتایا ہویا کہ جب بھی تمہارا بی پی ہائی ہو تم نے اس گوڑی کو پانی کے ساتھ لینا ہے اور پرسی کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر دس منتر تک بلکل ایزی لی دماغ کو ریسٹ دینی ہے اگر تمہارا بی پی لو ہو گیا ہے پھر بھی اسی گوڑی کو تم نے پانی کے ساتھ لینا ہے اور پرسی کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر دس یا پندرہ منتر تک زیر کو مکمل ریسٹ دینی ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں اب اس کا زرڈ کیا ہوتا ہے اس کا زرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی ایک ٹیبلن لے کر ایسے پل کو جانا اپنا ریلیکس ہوتا ہے پل کو شکون دے رہا ہوتا ہے اپنے ذرم کو اگر ہائی ہو تو وہ برابر ہو جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے اگر لو ہو تو وہ بنا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ذرم کو بلکہ ریلیکس کر لیا ہے آپ یقین کریں کہ یہی میڈیسن لے کر وہ آپ نے آپ کو بل بل مطمئنہ اگر ہائی ہوتا ہے پھر بھی وہی لے لیتے ہیں اگر لو ہوتا ہے پھر بھی وہی لے لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ مریض مجھے کہتے ہیں کہ ڈاک ساب اگر ہمیں بھوگنا لگے ہم یہی اگر ٹیبلٹ پانی کے ساتھ لیتے ہیں ہمیں ٹھیک پندرہ بیس میلٹ پر بھوگی آ جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ جب پانی کے ساتھ ٹیبلٹ لیتے ہیں تو پانی جب سٹومک میں جاتا ہے وہ تھوڑا سا سٹومک کو فریش کر دیتا ہے بھوگ لن جاتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں اس ٹیبلٹ کے اندر ذرا سے بھی میڈیسن نہیں ہے صرف میں نے ان کو ذہنی طور پر مطمئن کیا ہوا کہ اس ٹیبلٹ کے اندر میں نے وہ میڈیسن ملائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا ہائی ہے آپ بس دس پندرہ میلٹر ذہن کو اپنا سکون دیں آپ کا برابر ہو جائے گا اگر لوہ ہے آپ پھر بھی دس پندرہ میلٹر ذہن کو سکون دیں وہ آپ کا پھر برابر ہو جائے گا اس میں ٹیبلٹ کے اندر کوئی دمائی نہیں ہے لیکن وہ جو دس پندرہ میلٹر اپنے ذہن کو سکون دیتے ہیں اسی سے وہ بھی ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈاکٹر کا سکارٹنس اچھا ہونا ضروری ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث میں کچھ اور چیزیں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے یعنی کہ ایک عربی جو اینا آیت ہے وَعِذَا مَرِدْتُو فَاهُوَا يَشْفَهَن یعنی کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اس کا انگلیش ٹرانسلیشن بھی کچھ اس طرح ہے وَنْ آئی امْ سِدْ ہی یعنی گوڑ گیوز می ہیلتھ اس میں کوئی شک نہیں کوئی ڈوٹ نہیں اس کے علاوہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں آج تک جو بھی بیماری آئی ہے اس کا علاج آئے یعنی اس دنیا میں آج تک کوئی ایسی بیماری نہیں آئی ہے جس کا علاج نہ آئے بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک ایک بیماری کی ستر ستر عدویات اس روی زمین پر آئی ہیں پس اللہ تعالیٰ ہمارے محترم ڈاکٹر سہبان کو تفیق دیکھ ہم اس میں وہ ڈائیگنوز کر لیں ایک حدیث مبارکہ اللہ ڈیڈ ناٹ ڈیڈ اینی سکنیس فار ویچ ہی ڈیڈ ناٹ سینڈ ڈون اٹس کیور یعنی کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بنی جس کا علاج نہ آیا ہو اس لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہر حالت میں جو نہ اپنا علاج کروائیں بلکہ آپ زیر میں رکھیں کہ میں ان پیشنس کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو کہ پرانے ہوں کمپلیکیٹڈ پچیدہ اس کے علاوہ تو ہی سے ان کو کچھ نہ مل رہا ہو الحمدللہ وہ پر پاس پیشنس آئیں کیونکہ ان پر تو محنت کرنی کا مزات ہے عام سے پیشنس کے اوپر اتنا ہی مزات ہے وہ تو الحمدللہ بہت سارے مہترم ڈاکٹر صاحبان ہیں لیکن جو ڈاکٹر صاحبان مشکل پچیدہ کرانے اپنا جو امراض ہیں ان کو پسند کر دیا میں ان میں سے ایک ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے اس پر محنت جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ آج تک کوئی ایسی بیماری نہیں بڑی جس کا کوئی علاج نہ ہو اس کے بعد آپ نے میں پیشنس حضرات کو ایک بات بڑی پیاری سی بتا دوں کہ آپ نے علاج کے لیے تگو دو کرنا دھوڑنا بھاگنا پیسہ خرچ کرنا زندگی کے آخری سانس تک جانا وہ دھوڑنا بھاگنا آپ یقین کریں یہ سنت رسول ہے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے یعنی آپ نے علاج کے لیے آخری سانس تک نا امید نہ ہونا اور تگو دو کرنا ایک سنت رسول ہے پھر اپنا پھر دیکھا اگر ہم سنت رسول ادا کر رہے ہیں ایک تو شفاق کے لیے دھوڑے دوسرا سوابی کمارے ہیں کتنی اچھی بات ہے ایک ہمیں سوابی میں رہے اور اپنی علاج کے لیے بھی ہم بھاگ رہے ہیں تو الحمدللہ زندگی میں کبھی معیوز نہ ہر حالت میں کوشش کریں کہ ڈاپٹر صاحب کے پاس جانا ہے یہاں نہیں وہاں وہاں نہیں یہاں ہر حالت میں الحمدللہ جو انہا اللہ تعالیٰ صحیح دیتا ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر رات کے بعد صویح ضرور آتی ہے ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب رات کے بعد صویح آتی ہے تو رات ذرا گائی بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد صویح آ جاتی ہے اور الحمدللہ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم آپ نے اماؤں بینوں بیٹیوں بیٹوں اور بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک سعادت دی ہے کہ شکرگار میں مجھے پہلا میڈیکل پروفیسر ڈاپٹر بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تا کہ یہ اپنا شکرگار قائم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تا قیامت جب تا کہ یہ شکرگار قائم ہے مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ شکرگار میں سب سے پہلا میڈیکل پروفیسر ڈاپٹر فرحاد تھا کنی میں یہ مزہی بات ہے اور آپ یقین کریں میں اس میں اپنے اندر ایک آجزی اور انسانی پر اپنا فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اچھا اس کے بعد یہ ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر میں یہاں پر ایک پروفیسر ڈاپٹر بنایا تو آپ کا مجھ پر حق کیا ہے میں آپ لوگوں کے علاقے میں بناوں یہ آپ کا مجھ پر حق کیا ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرا یہ ماتو ہے میں یہ مشن ہے میں یہ مشن لے کر چلا لوں مہنگائی کے دور میں مہنگائی نے لوگوں کی کمریں توڑی ہوئی ہیں اور ایک غریب آدمی جب بیمار ہوتا ہے وہ صرف علاج نہ کرانے کے قارن کبھی یہ کوئی نسخہ استعمال کر کبھی یہ نسخہ استعمال کر وہ آپ نے ہی اور پور کرتا رہتا ہے اگر وہ کیا ہوتا ہے وہ بیچارہ اس کی بیماری بڑھتے بڑھتے تقریباً بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ بیچارہ کسی ایک ڈالٹر کے پاس جاتے ہیں تو مسئلہ پھر وہی پیسوں کا آتا ہے وہ بہت یعنی مایوسی کی حالت میں زندگی گزارہ ہوتا ہے ایسے پیشنس کے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ یقین کریں میں نے اپنے مشورے کی کوئی فیس نہیں رکھی ہے آپ جب مرضی میرے پر تشیف لائیں میرے ساتھ مفتا کر مشورہ کریں اور ہر قسم کی ڈیزیز پر مجھ سے کنسلٹ کریں بغیر کسی فیس کے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں پروفیسر صاحب کے فیس بہت زیادہ کوئی ہزار پیہ لے رہا ہے کوئی پانچ سور پیہ لے رہا ہے آپ یقین کریں الحمدللہ میں کسی پیشنس سے کوئی فیس نہیں لیتا آپ آپ میں دل میں سے مکمل جھجک نکال کر ملے پر تشیف لائیں بلکہ فیس کے ہاں میری فیس کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں میری فیس کیا ہے میری فیس یہ ہے کہ جب ایک پیشنس میرے پاس سے لائے جاتا ہے آپ یقین کریں کبھی وہ چار پائیوں پر لے کے آتے ہیں کبھی اٹھا کر لے کے آتے ہیں کبھی وہ بچارہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے کبھی ہائے ہائے کرتا آ رہا ہے تو جب میں اسے ٹریٹمنٹ دیتا ہوں تو بلکہ صاحب میرے کوشش ہوتی ہے صرف تین یا چار دن کی پہلے آپ جانا دوائی لے رہی بات اس کے بعد آپ آئیں الحمدللہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس دوائی نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ذر دیا ہے تو اس کے بعد آپ ہفتے کی لے جئے دو ہفتے کی لے جئے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں میری فیس کیا ہے اب جب وہ میرے سے وہ پیشنٹ دوائی لے کے جاتے ہیں جب تین چار دن کے بعد وہ واپس آتا ہے تو اس کے چنرے کے اوپر جو نور برس رہا ہوتا ہے جو شفاقی وجہ سے راحت ہوتی ہے پہلے وہ لنگڑا کر آ رہا ہوتا ہے بڑے آرام سے چلتا ہوتا ہے پہلے اس کو اٹھا کر لائے تھے ابھی وہ خدا آرہا ہے کچھ گفنوں کے دردوں والے وہ سوٹی ٹیک کر آ رہے ہیں ابھی وہ آرام سے چلتے آتے ہیں تو جب وہ آتے ہیں جب وہ ان کا چہرہ دیکھتا ہوں اور جب وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں میرے بال بچوں کو دعائیں دیتے ہیں آپ یقین کریں میں اتنا سکون فیل کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ تجھے تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں ایک جان کو بہتری طرف میں جانا گامزن کرنے کی مجھے توفیق دی میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اس کے چہرے ایک اوپر جو فرحت یا اس کی جو دعائیں ہیں وہی مرفیز ہوتی ہیں بس آپ ذہن میں رکھیں ہم پر میں اس کے پیسے کو نہیں دیکھتا وہاں پر میں اس کی جان کو دیکھتا ہوں وہاں پر مجھے اس کے پیسے کی کوئی بروانی ہے وہ پیسہ دے یا نہ دے لیکن مجھے اس کی جان بہت پیاری ہے میں اس وقت اپنی جان بھی گھڑا دیتا ہوں اس کے یعنی کہ شفاقی طرف جانا اپنا اس کو گامزن کرنے کی گئے اپنا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہی یہ سعادت دی ہے کہ شکرگر میں پہلا ہومیوپیتک ہسپیٹل میں نے ہی بنایا ہے یہ اس کی مہربانی ہے اور پھر اس ہسپیٹل کو بنانے کے بعد میں نے کچھ چیزوں کا جانا خاص طور پر خیال رکھا ہے کہ اس ہسپیٹل کا محول ہوادار ہو پور سکون ہو اور صاف سترہ ہو یعنی کہ ایک پیشنٹ جب آپ نے گھر سے آتا ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں گھوٹنسی ہوتی ہے ویسے ہی مریض جو آپ نے آپ سے چرچلا ہو رہا ہوتا ہے اکثر وہ گندہ ہوتا ہے برا حال ہوتا ہے جب وہ ایک صاف سترے محول میں ہے آپ یقین کریں کہ وہ سائیکالوجی کلیت بہت اچھا فیل کرتا ہے جب فیل کرتا ہے آپ فمجھے آگے اس کی بیماری چل گی آگے ویسے بیماری یعنی کہ اس کی تقریباً کام ہو گی پھر آپ نے اس کو پیار سے ٹیر گیا اور آگے یعنی کہ وہ بہتر ہو گیا اس کے بعد جو تھوڑی سی درخنا وہ بیماری بچ اس کے آپ کو دعائی دے کے بیٹیں اس کے لیے میں نے کوشش کیا ایک لانگ بھی میں نے بہت اچھا بنایا ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی کمپورڈر نہیں رکھا آپ نے ہی بیٹے کو دعائیں دینے کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ بڑے پیار سے محبت سے مریضوں کو سمجھائے اور میری دلی کیفیت کو وہ پہنچانے اور اسی کی یعنی کہ اپنا مطابقت سے جانا وہ لوگوں کو دعائی دیں یعنی ہر طرح کا خیارک ہے اس کے بعد میرے دل میں ان کمنگ ڈیز یہ بھی خواہش ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کروں ہسپیٹل کو اور کشاردہ کروں اس میں اور کافی یعنی کہ اچھانیاں لاؤں تاکہ ایک پیشن یہاں آئے گھر کی طرح آئے اور میرے ساتھ وہ دوستوں کی طرح بیٹھ کر لیو اپنی بیماری کے مطلق وہ ڈیزکرد کریں ہسپیٹل میں الحمدللہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے جیسے تمہ یعنی کہ سانس کی تکلیف ہر قسم کی سانس کی تکلیف چاہے وہ بلگمی ہو چاہے وہ خوشک ہو چاہے دست الرجی ہو چاہے الرجی ٹائپ ہو کسی بھی قسم کی سانس کی تکلیف الحمدللہ یہاں اس کا خاص علاج ہے آئے صرف تین دن کی دعای لے کر جائیں جا کے چیک کریں پھر اس کے بعد اپنا علاج جانا وہ شروع کرو لیں اس کے علاوہ اسکین الرجی المخصر کسی بھی قسم کی جو ہے الرجی اس کے علاوہ نزلہ زکام کیرہ یا دینلز کا مسئلہ یعنی کہ نار کے اندر کوئی اپنا سوریاں ہونا نار کی ہٹی بھئی ہونا ہر قسم کی خانسی بلگمی ہو چاہے خوشک ہو چاہے کالی خانسی ہو ٹانسلز امراضِ گلہ جیسے گلر یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو الحمدللہ یہاں اس کا خاص علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ امراضِ میدہ آگیا جیسے میدے میں زخم یعنی کہ میدے میں زخم درد گیس تضابیت جلن میدے کا بوجھ یعنی جزا کا میدے کو پر اٹکا ہوا ہونا اکنی گیس بننا جیسا کو خمار سا چاہ جانا کچھ کبھی کچھ کوئی پریشن آپ تشریف لیں ہاں درد تقریبا ہے پوری دنیا ہی بلکہ پاکستان میں بہت ہی زیادہ دردوں کا مسئلہ ہے آپ اس کے لئے خاص طور پر میرے پر تشریف لیں اور تھوڑی سی دوئی دے کر جا گا ہمارے درد کسی بھی قسم کا جسم کے کسی بھی حصے میں کتنی ہی دیر سے کیوں نہ ہو سالوں سے کیوں نہ ہو الحمدللہ آپ تشریف لیں یہاں اس کا خاص علاج ہے اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ میڈیسن میڈیسن نہیں ہوتی ہے کہ جب تک کھاتے رہو فائدہ جب چھوڑی مرض وحی یعنی یہ تو بھڑا ہوتا ہے جب تک دوئی استعمال کی فائدہ جب چھوڑی تو پھر بھڑا ہوگا نہیں یہاں پر الحمدلللہ مکمل حلاج فار ایور دردیں چاہے بائی بادی کی ہوں جسے ہم ری بائی بادی کی کہہ لیتے ہیں چاہے جوڑوں کی ہوں جسے آپ گھنٹیا کہہ لیتے ہیں کسی بھی قسم کی درد چاہے بائی بادی ہوں چاہے جوڑوں کی دردیں ہوں خات طور پر یہ گھٹلوں کی دردیں کمر کی درد موروں کا کوئی مسئلہ یا اس کے علاوہ ترپیزیس یعنی کہ یہ موروں کی دردوں کہہ لیں شانوں کی دردیں کلائیں ہاتھ کہیں بھی گردے پکتا جہاں بھی دردوں آپ تشریف لائیں کوئی پریشان نہیں ہونے اکثر آپ نے دیکھ ہوگئے کچھ بچے سوکے سڑے سے کبھی ان کو ٹٹنگیں لگئی ہیں کبھی زکام ہیں کبھی وہ پیلی ٹٹنگ کر رہے ہیں کبھی وہ جناب جناب سبز رنگ کی ہیں کبھی جناب نام ان کا سانس تنگ ہو رہے ہیں گلے میں کھر کھر ہوش آتی نہیں بچے کی عمر ماشاءاللہ تین سال دیکھنے میں بھی وہ جناب جو ڈیر دو سال کے نظر آرہ ہے ایسے بچوں کا یہاں خاص علاج ہے کبھی میدے میں کبھی درد کبھی آنتوں میں درد کبھی پیٹ میں کیلے کوئی مٹی کھا رہا ہے کوئی چاک کھا رہا ہے کوئی گاچی کھا رہا ہے کوئی سیمت کھا رہا ہے مائن سخت پریشان ہے ایسے بچوں کا بھی یہاں خاص علاج ہے اس کے اضافہ چلو امراض بچگا امراض جوانان یعنی کہ یہ وہ بھائی یا وہ میرے بیٹے جو کہ بلکل کمزور سی ہیں پچکے سگال دیکھنے میں ایسے نزلات ہیں پتر ان کو کون سی اندرونی بیماری ہے کمزور سے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو اچھا یعنی ان کے ساتھ کو ڈریب نہیں کرتے ہیں اور ویسے جو کہتے ہیں انگلی شیریہ میں کرسند کرتے ہیں اور اس لئے یہ خاص علاج ہے لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ایک آدمی سوکھا سرس ہے حالانکہ وہ گھر سے ماشاء کتنا مرزی جو امیر ہے وہ کسی محفل میں جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کون آرہا سوکھا سوکھا گھور ہی نہیں کرتے ایک آدمی موٹا تازر ٹھیک ٹھیک دہشت کے ساتھ جاتا آئیں سچی آئیں سچی تشیف رکھیں بیٹھیں بے شک گھر سے غریب ہی لیکن آٹلوک تو اس کی اچھی ہے چاہے فیس کی ہے چاہے باڈی کی ہے چھوٹی سی مثال اور دیتا فرض کے بس کو راب لے لیں مستے اکثر آپ نے دیکھا کہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو اگر دیکھا کہ پرسنالٹی برای آدمی اس نے پر آؤ سر جی آؤ تشیف لائیں اور سر ہی آئیں اس نے دیکھنا جو سب سے کمزور آدمی اس کو سے بلک جائے یا روٹ تو ڈھنڈا کھڑنا تو لانگئی اترنا بے شک اس نے اس سے دون جانا ہو لیکن اس کی پرسنالٹی نے اس کو مجبور کھڑا کرتے اب ایک سوک آدمی جب بس میں چڑھ دا تو کنیکٹر وہاں باس کے پاس بیٹھا گئے چارج چڑھ آکھ پیار اتر رکھ چلو اس تا جگہ پچھے لانگ جگہ بے بہا جگہ پاوے جگہ پچھے ہوئی نا لیکن مجھے کوئی امپریس نہیں ہو رہا اس وقت سے اس دور میں ایک بندیدہ امپریس ہونا بہت ضروری ہے میری نمبر لیکن جگہ کسی سروس کے لیے جاتے ہیں اور فرض کیا فوج میں جاتا رینجر میں جاتا این فورس میں جاتا وہاں پر جا کر باڈی کی میرمی دی ہے چیست بلکل کم ہے قادر بہت کم بہت دستربانس ہو جاتی ہے ایسے میرے بیٹے جو کہ اس مجبور ہوں وہ تشریف لائیں الحمدلللہ اپنا قد بھی بڑھائیں اپنی چیست بھی بڑھائیں اپنے وزن کو بڑھائیں اور اپنی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو کر اکثر لڑکوں کے بھی چیرے پر جنیا ہوتی ہے بچیوں کے ایج کام ہوتی ہے بچیوں بہت زیادہ نظل آتی ہیں بلکہ سوپی سڑی سی ان کے لئے بھی خاص علاج ہے ماشا بھائی میری بیٹی آئیں اور الحمدلللہ آپ دیکھیں گے دوسرے تیسرے ہفتے ہمیں آفاقہ فیل کریں گی جزو بڑھائی بناتا آنتیں ان کی اپنا انٹس تین اچھا ورک نہیں کر رہی ہوتی ہیں پھر جب یہ چیز اچھا ورک نہ کر جیگر آٹومیٹی نہیں کرتا جس ان کے چہرے اوپر بھی نووسر سی پیلا کنا آجاتا ہے جب ان کے اسلام اچھا کام کر جیگر بھی آٹومیٹی اچھا کام کرنا شروع گا بیماری اس پہ اصل کرتی ہی نہیں کچھ میری اپنا بیٹی ہیں جن کے چہرے جسم کے اوپر مردوں کی طرح بیٹی بیٹی میں گبرائیں الحمدللہ یہاں اس کا خاص علاج ہے آپ اپریشن کیا جاتا ہے خاص طور پر آپ نے دیکھو کہ کچھ ایسی ڈیزیز ہیں جن کا اپریشن مردوں کو آپ پہلے لکھوا رکھو کہ اگر اپریشن کامیاب نہ ہو تو آپ کو رسک لینا پڑے نیچے درن گار رہا ہو پھر نہ ٹٹی پہ کنٹرول نہ پشاہ پہ کنٹرول ایسی مردوں کا خاص علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹانسلز ہو گیا گلر ہو گیا گردوں یا مسانی کی پتھریاں پتھریاں یہاں اکثر میرے کوئی بھائیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے گردوں اور مسانی میں سے پتھریاں نکال لیں پشاہ 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 جیگر کے ساتھ جوڑا ہوئی میں ایسی میڈیسن ہے جسے پتھریاں کو باری ریت سے باری کر دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ذروں میں اس کو ڈیوائی کر دیا جاتا ہے پھر پتھے میں ہم کیسے نکالتے ہیں آپ اس چیز کو مانیں گے جو بلڈ سرکولیشن کے دوران جسم کے ہر حصے میں جاتا اور آتا جاتا اور آتا ہے اسی طرح خون پتھے میں جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے تو جب ایک خون پتھے میں جا کر واپس آرہے تو پتھریوں مکار 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 مشکل ہے جب خون جاتا اور جب آتا پتھریوں نے چھوڑے چھوڑے ریز اس کے ساتھ پائیں جب وہ پھر جا کے واپس باہر آتا پھر پتھروں کو اس سے بھی چھوڑے چھوڑے ریز ہیں وہ بھی باہر اسی طرح یہ سرکولی سے جاری رہتی ہے اور الحمد دعائی دیل سے کر دی ابھی میرے بھائی آپ سوچیں کہ ایک آدمی میرے پاس درد کے ساتھ ترکتا رہا اس نے اپنے گردے پکڑے یا کوئی بھی چیز پکڑے یا درد سے ترک رہا میں اس کو میڈیسن دوں اور اس کو بول گی تم ایک گھنٹے بہت فرق پڑے گا ایسا تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک گھنٹے تک میں ترکتا رہو نہیں ہومیوپیتی اب جدید علاج بن چکا ہے اس کے اندر بہت ہی پیاری کمبینیشن بن گئی ہیں بہت ہی پیاری عدویات آگئی ہیں جن نے تقریبا ہر میڈیسن ہومیوپیتی ہوتی ہی جرمن کی ہے پاکستان میں جڑی گوڑی ہی نہیں جس ہم اپنا مدر ٹین جرمن ہیں وہاں سے جان وہ یہاں لاتے ہیں اب ہماری پوش کر رہا تھا اگر وہ آرہے تھا ہم اس کو الحمدللی صرف ایک ڈوز دیتے ہیں آپ یقین کریں چند لمحوں میں آدھا میڈٹ لگائیں میڈٹ کھڑل کھڑا اور اس کا بات کرنا بھی مسکلہ سانس ٹھے چھے رہے الحمدلللی سب ایک پوڑی ایک پوڑی اور شربت کا چمچ اس اس وقت وفاقہ فیل کرتا دس منٹ کے بعد جا اس کو دوسری دو دیتا ہم آرام سے بولتا ڈاک ساب جو مجھے دعائی دی اور میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں نے پہلے یہ کیا پہلے وہ کیا پہلے یہ کیا کوئی بات نہیں بڑی میں تو حرام مٹھی سے کمیوں نے یہ کام دکھایا بات اسی کو اومی بیتی کہتے ہیں یہ جدید اومی بیتی ہے آپ دیکھیں میرے ہسپٹل فرنڈ کو پر منع لکھا ہوئے جدید کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں دوائیوں کو خالی خالی پیڑ کھانا ہے کوئی یہ بھی ضروری نہیں جی کھانا کھانا نہیں ان عدویات کو جتنا خالی پیڑ لیں اچھا زیاد پائیں گی اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو علاج مکمل شفای یعنی شفا فار ایور طاقت چلنا چاہیے یعنی وی شوڈ پیس وی مارچ آف ٹائم اینڈ ایک اگر اگر می ایسپیکٹیشن دا ہومیوپیتی اس دی دی آف ٹائم یعنی اس وقت دور جدید میں ہومیوپیتی وہ طریقہ علاج ہے جسے ہر کوئی جو اپنا مانتا ہے اس کے ریزرٹ کو مانتا کیلئے جیسے چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہمارے کچھ داکٹر صاحب آنو کہ آپ نے واقعے سنی ہوں گے اگر داکٹر صاحب کسی کو لے رہے شادی کے لئے جا رہے گلے میں مالا ڈالی ہو جی خوب ڈھو دم نکے کے ساتھ برات کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو یہ ہو رہے تو پریز آپ چلیں اس کا بہت برا رہا ہے آپ یقین کریں کہ ہمارے مہترم ڈالی صاحبانہ اس چیز کو پہلے براتی دیں گے بعد نسبت آپ شادی کے اس مقترام سے اپنے گلے سے مالا ہو تار کے سب سے پہلے جا اپنا نبتائے گا اس کے بعد آرام سے ہاتھ دھو کر مسکرات ہو پھر برات میں آئے گا اور جس کو مانا دی تھی گلے میں پہن کر پھر برات کے ساتھ جائے گا اب یقین کریں کہ جو اس کے چیر پر پہلے نور تھا اس کی بار نسبت ابھی اس کے چیر پر سیادہ نور ہوگا کیونکہ وہ انسانیت کی خدمت جاتے جاتے بھی کر کر شادی پر جا رہا ہے اب یہاں دیکھ اس نے شادی کو نہیں سوچ رہا رہا کہ اس کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے اس نے کوئی بات نہیں بات نہیں ہو سکتے لیکن وہاں پر زندگی جا رہی ہے اب اس کے چہرے پر ایک نور ہوگا اور یہی ایک داکٹر کے چہرے پر ہوتا ہے یہی اس کی ایک پہچان ہے اور میں سمجھ کہ اسی لئے ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسیحہ ہے انسانیت کی خدمت کرتے مجھے ایسے ڈاکٹر بہت اچھے لگتے ہیں اور الحمد چاہے دن چاہے صبح چاہے شام ہم تک سر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اکسر بہل ہوئی بات ہی تو جی فرانہ مریض آگیا ہے جی اس کو بڑی تقریف ہے ہم وہ ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں بہتے چلے اس کو لے چلیں اپنا اپنا گیس روم میں بیچہ جو کسی بھی قسم کا نشہ کرتے ہیں ان کے یہ خاص علاج ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنے ناروال میں ایک ناروال ہیلتھ ایجوکیشن ویل فیر سوسائیٹی بنائی ہوئی ہے جس کا میں تحصیل صدر ہوں وہاں پر اس کا مفتی علاج کیا جاتا ہے کوئی بھی نشہی حضرات آئے ایک ماہ میں آپ پوری طرح مکمل بہتر فیر دائے گا وہاں پر ڈاکٹر سے چیک کرنے کے لئے دہور سے آتے ہیں اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فری دی جاتی ہے یعنی اس کی دوائیں ہیں جو ہیں اس کو فری دی جاتی ہیں اس لئے کوئی بھی نشہی حضرات میرے سار رابطہ کریں الحمدلللہ اس کا ناروال مہم مست علاج کا بند بس کی ہو ہے آپ خود بھی کسی اور پیشنٹ کو لاسکتے ہیں کوئی پریشا نہیں ہاں ایک اور بات میں جادے جادے کہہ دوں کہ ہمارے شکرگر کو ایک بڑی اچھی سعادت ہے دیکھو میں شکرگر کا ہی ایک سبوت ہوں اگر میں کو اچھا کام کرتا وہ شکرگر کا ہی نام ہوتے اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پاس ملک سے بات نہیں کہاں کہاں سے پیشنٹ آتے ہیں چاہے وہ کراچی ہو چاہے حیدر آباد ہو چاہے گجنہ والا ہو چاہے پنڈی ہو چاہے وزیر آباد ہو چاہے سرالکورٹ ہو پشاور ہو گلگلت ہو مردان ہو سوات ہو بہت دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں اور کراچی سے تقریبا وہ پیشنٹ ہے بائی ایر آپ نے اپنا لاہور لاہور سے بائی رون یہاں پھر بائی رون لاہور پھر وہ بائی ایر کراچی یا ہیدر آباد اب یہاں دیکھیں اس میں شکرگر کی سعادت ہے وہ سے جب وہ چلتے وہ کہتے کہ 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 جا رہے ہو وہ بولتے ہی شکرگر میں دارت فرحاد کے بعد جائے اب یہاں پر دیکھو انہیں شکرگر کا پہلے نام رہی ہے پہلے میرا لیا تو یہ کس کی سعادت ہے شکرگر کی ہے نا تو اس کے جب یہ دیکھت ہو کہ میری میڈس جب ماشاء اللہ باہر کے ممالک میں جاتی ہے تو پہلے تو شکرگر کا نام اپنا میں کوشش کی کہ ملک کی اندر جانا اپنا نمائیہ کروں اب جب باہر کے ممالک میں شکرگر کا نام نمائیہ ہو تو مجھے کتنی خوشی ہوتی شکرگر سے آیا وہاں پہ پہ دو فیسر ڈاکٹر فرہاد ہے وہ بہت اچھے ہے میرے گردے میں بار بار پتھریاں بن جاتی تھی انہوں نے مجھے دعائی بھیجی ہے میں نے اس کو کھایا سالو ہو گیا اب باہر کے ملک میں باہر کے ممالک میں بار چیز ہو کام کو نمائع کرنے میں کام یا ہوں یہ ضرور کہ میرا کوئی بھی بھائی کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ہر بیماری کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا علاج ہے ہر اندھیرے کے بعد یا ہر رات کے بار سویر ضرور آتی ہے اس لئے وہ کبھی مایوس نہ ہو میرے پہلے یا کوئی بھی آپ پہلے میں سمجھ تو کوئی بھی آپ پہلے اس دسک کریں پھر اس کے بعد علاج موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حالت میں جانب اس سرد دیتی ہے ہر رات کے بعد صغیر ضرور آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے کوئی بھی آدمی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کتنی ہی دے سے کیوں نہ ہو وہ ضرور تشیف لائے یا کوئی آپ پر کرانے سے پہلے میرے پر ضرور تشیف لائے الحمدللہ بغیر آپ پر کے ہی بیماری کا علاج ہوں ہمیں کیا ضرور ہے آپ کرانے کی کیا ضرور ہے خرچہ اٹھانے کی کیا ضرور ہے تکلیف اٹھانے کی الحمدللہ میرے بہت سارے ڈاکٹر سہبان ہیں جو آپ پریشن کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے بغیر آپ پریشن کے اس بیماری کا علاج ہو لائے حمدللہ جب گھوڑی اس میں کہتے اپنا وہ کباہت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی جو کہ دیکھ رہا ہے کہ میں مایوسی کی حالت میں چرپائے بھی پڑھوں کوئی میرے پاس علاج نہیں مجھے میرے کوئی علاج نہیں وہ ایک دفعہ میرے پاس ضرور تشریف لائے یعنی کہ مایوسی کی حالت میں مرنے سے پہلے ایک مجھے